بسم اللہ الرحمن الرحیم بننا یا ملکوں کا بننا یہ ایک یا دو دن کی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک صدیوں پر محیط کوششوں اور جد و جہد کا نام ہوتا ہے دو قومی نظریہ ایک تاریخی پس منظر رکھتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ دو قومی نظریہ اسی دن وجود میں آ گیا تھا جس دن ہندوستان کا پہلا شخص مسلمان ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کے پہلے مسلمان کا بنیادی نظریہ وہی تھا جو آج کے مسلمان کا ہے اور بزرگانے دین کی بربکت کاوشوں کی وجہ سے اس میں کوئی واضح تبدیلی رونمان نہیں ہونے پائی اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع سے لے کر آخر تک ہندوستان میں غیر مسلموں کے مقابلے میں ایک مسلم ملک کا احساس کبھی بھی ماندنا پڑ سکا اور ہندوستان میں یہی چیز دو قومی نظریہ کی بنیاد پڑی پاکستان کا نظریہ مذہبی اور سیاسی ہے اگرچہ انگریزوں کے حکومت پر قابض ہونے کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں سیاست کے حق سے محروم کر دیا گیا تھا اس کی وجہ سے ان کے مذہب کا وقار بھی جاتا رہا سیاسی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا مذہب کبھی انگریزوں اور کبھی ہندووں کے ہاتھوں نشانہ بن رہا تھا اس لیے مسلمانوں کی ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی یعنی ان کا نظریہ بن گئی کہ سیاسی طور پر مضبوط اور محفوظ ہوئے بغیر وہ اپنے مذہب، معشرت اور معشرت کا دفاع نہیں کر سکتے یعنی ان تمام مسائل کا حل اپنے آپ کو سیاسی طور پر منوانا تھا جو آخر کار ایک علیدہ ریاست پاکستان کے صورت میں سامنے آیا یعنی برے سغیر کی ایک بڑی آبادی کو یہ یقین تھا کہ انہیں اپنے جامع اسلامی نظام حیات کے مطابق زندگی گزارنے کا پورا حق ہے اور اس حق کے لیے ایک الگ آزاد علاقے کے حصول کا مطالبہ کیا گیا اس مطالبہ حق کا وقتی نام دو قومی نظریہ قرار پایا اور جب یہ مقصد حاصل ہو گیا تو اس سرزمین پاک پر اس دو قومی نظریہ کو نظریہ پاکستان کا نام دیا گیا کہا جاتا ہے کہ نظریہ پاکستان تحریک پاکستان میں کی جانے والی تمام کاوشوں اور جتو جہود کے فہم و ادراک کا نام نظریہ پاکستان ہے یعنی ہم نے اگرچہ یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا لیکن اس احساس کو ہم کیوں کر جو ہے وہ گہرا کر پائے کس طرح ہمارے اندر یہ ڈیبلپ ہوا کیا صدیوں سے ہندووں کے ساتھ رہتے رہے اچانک ایسی کیا بات ہوئی کہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمیں اپنے آپ کو الہدہ اور نمائع رکھنا ہے اس کے لئے ہمیں تاریخ میں جھانکنا ہوگا کیونکہ قومیں اور ملک اور جماعتیں ان کا قیام ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی بلکہ یہ صدیوں کے طویل اور پور مشکت جدو جہود کا نام ہے اٹھارہ سستاون کی جنگ ازادی کے بعد انگریز نے پورے ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لیا انگریزوں کا نظام حکومت جدید طریقوں پر مبنی تھا وہ جہاں بھی جاتے وہاں مختلف قسم کے سروے کراتے یعنی وہ جس طرح اپنے انگلستان میں وہ جس طرح کی ایک قوم اور ایک انداز اختیار کیے ہوئے تھا وہ وہی اصول اور طریقے ہندوستان میں بھی لاغو کرنا چاہتے تھے ہندوستان ایک ذریعی بریازم تھا اور یہاں ہر ذات اور ہر رنگ کے لوگ پائے جاتے تھے انگریزوں نے جب اپنے اصول اور طریقے ہندوستانیوں پر مسلط کرنا شروع کیے تو اسی چیز نے ہندوستانیوں میں ایک استراب اور ایک بیچینی پیدا کی ہندوستان کے لوگ مسلمانوں کے انداز چونکہ مسلمانوں نے کموں بیش ایک ہزار سال تک ہندوستان میں مختلف انداز میں اور بہت اچھے انداز میں حکومت کی تھی تو وہ چونکہ صدیوں سے حکمران چلے آ رہے تھے لیکن یہ جس وقت یہ سیٹ اپ چینج ہوا یہ سیٹ اپ کیوں چینج ہوا مسلمانوں کو زوال کیوں آیا تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ قوموں کی زندگی میں زوال اس وقت آتا ہے جب وہ اپنا مقصد حیات چھوڑ دیتی ہیں یعنی بھول جاتی ہیں مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے جب انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد حیات یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکامات پر عمل کرنا ان کو دوسروں تک پہنچانا تبلیغ کے ذریعے عمر بالمعروف و نہیں ان المنکر کے ذریعے جب مسلمان اپنی اس دینی تعلیم کو چھوڑ کے اغیار کی غیروں کی تقلید میں پڑ گئے اور انہوں نے شراب نوشی ایش پرستی اور دیگر خرافات کو اپنے دربار میں جگہ دی تو نتیجہ تن و قدرت نے ان کو پار مزلت میں دھکیل دیا ان کو نشانہ عبرت بنا دیا اور اپنی انہی حرکات کی وجہ سے مسلمان عظیم زوال سے دوچار ہوئے اور اس کا فائدہ کس نے اٹھایا اس کا فائدہ اندریزوں نے اٹھایا جو کہ سترہ سو ستاون میں ہندوستان میں ایک تاجر کی حیثیت سے داخل ہوئے تھے اور تجارت کرتے کرتے وہ انانے اقتدار تک پہنچے اور اٹھارہ سو ستاون کی ناکام جنگ ازادی کے بعد بقائدہ طور پر بلا شرکت غیر اقتدار پر مکمل طور پر قابض ہو گئے اور ہندوستان کے مالک ہو گئے مسلمان اس صورتحال میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا کیوں؟ کیونکہ وہ حکمران تھا وہ بادشاہ تھا لیکن اب مسلمان کی حیثیر ایک باغی کسی تھی ایسا باغی جو کہ حکومت وقت کا اس کا انکاری تھا اس کے وجود کا انکاری تھا ہندو ہندووں کے ساتھ معاملہ الگ تھا ہندو چونکہ شروع سے ہی جو ہے وہ مسلمانوں کے غلام چلے آ رہے تھے ان کو جی حضوری کا ویسے ہی ان کو عادت تھی اب ان کو بس یہ لگا کہ مالک بدل گیا ہے پران بدل گیا ہے لیکن ان کے اندہ ان کو اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں پڑا یا ان کو اس چیز کا فائدہ ہوا کہ اب وہ انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے بھرپور طریقے سے انتقام لے سکتے تھے مسلمان ان کو جو کہ شاہی خاندان اس وقت کا تھا انگریز نے اس کو جو ہے وہ تہہ تیک کیا بادشاہ بہادر شاہدفر کو گرفتار کر کے رنگون پیچ دیا گیا اور مسلمانوں کے لیے زندگی اور عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا زمین تنگ کر دی گئی ایک انگریز مسننف نے لکھا ہے کہ دہلی کا کوئی ایسا چوک یا کوئی ایسا بزار نہیں تھا جہاں مسلمانوں کی لاشوں کے امبار نہیں لگے ہوئے تھے انگریز نے یہ یہ فضاء اس لیے کریئٹ کی کہ وہ مسلمان کو یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ اگر ہماری حکم ہماری حکم عدولی کی تو ان کو نشانہ عبرت بنا دیا جائے گا مسلمان وقتی طور پر سہم گئے در گئے اور وہ خوف کھا گئے اور وہ اپنے گھروں میں سہم کے بیٹھ گئے یہ ایک انتہائی پر آشوب دور تھا مسلمانوں کی تاریخ کا تاریخ ترین دور تھا اللہ تبارک بطالہ نے مسلمانوں کے لیے اپنے حبیب کی امت کے لیے ہمیشہ اگر ان کو کبیچھ جھنجوڑا ہے تو ان کے لیے انہی میں سے راستے بھی پیدا کیے ہیں کیونکہ آخر کو ہم اللہ کی مخلوق ہیں اللہ پاک نے سرسید احمد خان کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور مسلمانوں ہی میں سے ایک شخص کو چنا جس نے آگے بڑھ کر اس مسلم قوم کی احیاء کا بیڑا اٹھایا جس وقت اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کا سانحہ چل رہا تھا تو اس وقت سرسید احمد خان ظلہ بجنور میں اپنی ملازمت کے سلسلے میں تائنہ تھے وہاں آپ نے اپنی زندگی دعو پر ڈال کے بہت سے انگریز مردوں بڑوں عورتوں اور بچوں کی جانے بچائیں اور اس جنگ جس وقت یہ جنگ جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہو گئی لیکن انگریزوں نے سرسید کی اس کاوش کو بہت تحسین کی نظر سے دیکھا اور اس کے انعام کے طور پر سرسید احمد خان کو خلط فاخرہ تا کی گئی اور سرسید کو اپنے جو ہے انہوں نے بہت قریبی حلقہ کے لوگوں میں سرسید کو شمار کرنا شروع کر دیا اگرچہ سرسید مسلمان تھے لیکن سرسید ہمیشہ اس بات پر جو ہے وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اب وقت اور حالات بدل گئی ہیں اس لیے بدلتے ہوئے وقت اور حالات کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کیونکہ ہم جب تک اپنا ذہن نہیں بدلتے اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ وقت اور حالات بدل چکے ہیں اس وقت تک مسلمانوں میں بہترین نہیں آسکتی سرسید مسلمانوں کو سب سے پہلے یہ مشورہ دیا کہ اپنے دل سے انگریزوں کی نفرت دور کرو اور ان سے دوستانہ تعلقات استوار کرو اور اس بات کو ذہن سے نکالو کہ اب تم حکمران نہیں بلکہ ریایہ ہو ایک عام شخص ہو حکمران اور عام شخص کی تھنکنگ میں خیالات میں فیلنگز میں اور انداز میں بہت فرق ہوتا ہے جب ایک عام شخص ہوتا ہے تو وہ عبے کرنا جانتا ہے جبکہ جو حکمران ہوتا ہے اس کو آرڈر دینے کی عادت ہوتی ہے تو سرسید نے سب سے پہلے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وقت کو بھول جاؤ جو غلطیاں کی ہیں ان کو چھوڑ دو اب اپنے حال سے اپنے معاملے کو بہتر کرو اور اس مقصد کے لیے سرسید احمد خان نے مسلمانوں کے سامنے ایک عظیم فلاحی اور تعلیمی منصوبہ شروع کیا جو کہ تاریخ میں علیگر تحریک کہلایا علیگر تحریک جو ہے یہ ایکچولی فلاحی اور تعلیمی تحریک کی جس کا مقصد مسلمانوں کو آنے والے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق تیار کرنا تھا اور اس کے لیے اولین شرط یہ تھی کہ وہ اپنے دیگر مقامی یعنی کہ ہندووں کے مقادلے میں اپنے آپ کو سیولائز کریں تعلیم جافتہ کریں اور ان کے ساتھ ساتھ اس طرح ہندووں نے انگریزوں کے ہلکہ حباب میں بڑا مقام اور نام پیدا کیا تو مسلمان بھی یہ کام کریں جب تک وہ ایسا نہیں کریں گے وہ اپنے اس زبال سے اور زبال کے نتیجے میں ہونے والی پریشانیوں سے بچ نہیں سکتے سرسید نے جو یہ علیگر منصوبہ شروع کیا تھا اور بعد ازاں اس میں انہوں نے کچھ عوام مقاصد جو ہے وہ تائنات کیے جس کا پہلا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے یہ دو قومی نظریہ کے بنیاد پر تعلیمی داروں کا جال بچھانا نمبر دو مسلمانوں میں انگریزوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کرنا نمبر تین مسلمانوں کو انگریزی زبان سیکھنے کی طرف مائل کرنا اور نمبر چار مسلمانوں میں موڈل دو قومی نظریہ کے بنیاد پر موڈل جو ہے وہ ادارے قائم کرنا اور نمبر پانچ یہ تھا کہ مسلمانوں کو آنے والے وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق تیار کرنے کے لیے ان میں جدید مغربی علوم کا شعور اور آگاہی پیدا کرنا شامل تھا سر سید اپنی ساری زندگی مسلمانوں کے لیے ایک ڈھال کے طور پر جو ہے وہ کام کرتے رہے سر سید انیسویں صدی کے سب سے عظیم اور بڑے رہنما تھے جنہوں نے ان مشکل حالات میں مسلمانوں کا ساتھ دیا جبکہ انگریز اور ہندو اس حالات میں مسلمانوں کو کچل دینے کے باتے کر رہی تھے اور سر سید احمد خان جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک مکمل اکیڈمی ایک مکمل جماعت یا ایک مکمل جو ہے وہ ادارے کی حیثیت رکھتے تھے کیونکہ سر سید احمد خان نے اپنی جب تک مزندہ رہی انہوں نے مسلمانوں کو زندگی کے ہر میدان میں ڈیفینڈ کیا بغیر سیاست میں لائے ہوئے کیونکہ سر سید کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان جب تک انگریز ہندوستان میں ہیں وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے بلکہ وہ صرف اور صرف اپنی پوری توجہ اپنے تعلیم کے حصول پر جو ہے وہ گامزن رکھیں گے سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ بہت سے ایسے اقدامات کیے جس نے انگریز کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو ضائع کیا مثلا انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جو ناکام جنگ ازادی تھی اس کے اسباب جاننے کے لیے انہوں نے ایک پنفلٹ شائع کیا رسالہ اسباب بغاوت ہند جس میں انہوں نے ایک وجہ صرف اس کی ذمہ داری مقامی لوگوں پر یعنی مسلمانوں پر ڈالی باقی ساری وجوہات کا ذمہ دار انگریز کو ٹیر آیا یعنی اس نے انگریزوں کو کہا کہ ان کی طرف سے ایسے اقدامات ایسے اصول ایسے ذابطے ایسے طریقے رائج کیے گئے جس نے ہندوستانیوں کو حکومت سے بدزن اور باغی کر دیا جبکہ ایک کوئٹ کا انہوں نے ہندوستانیوں کو ذمہ دار ٹیر آیا کہ غلط فہمی ریایہ یعنی ریایہ حکومت کی ہر بات سے غلط فہمی کا شکار ہو جائے کر دی تھی چنانچہ اس پمفلٹ کی آپ نے 502 کپیان شائع کروائیں ایک گوبرنر جنرل کو بھیجی ایک اپنے پاس رکھ اور باقی عراقین پارلیمنٹ میں انہوں نے تقسیم کی کیونکہ سرسید انگریز کے قریب ہونے کے وجہ سے بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ انگریز ان کو طلب ضرور کرے گا چونکہ یہ ساری باتیں حقیقت مرمبنی تھی اس لیے اس سے انگریز کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں شکوک و شبہ جو ہے وہ زائل کرنے میں اور دور کرنے میں مدد لیے یہ سرسید نے ایک پنفلٹ شایع کیا لائل محمد آف انڈیا یعنی ہندوستان کے مسلمان وفادار جس میں سرسید نے چون چون کر مسلمانوں کی اچھی کوشش اچھی کاوش کا ذکر کیا کہ کس طرح مسلمان انگریز وں کے وفادار اور ان کے کام آئے تو اس طرح سے اس ایک انگریز مورخ کا کہنا تھا کہ اس پنفلٹ میں شایع ہونے سے جس طرح جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالتا ہے اس مسٹر سید کے اس وصالے نے اس پر جلتی پر پانی ڈالنے کا کام کیا سید احمد خان انگریز وں اس کے بھی وہ بہت مطرف تھے مقصد کیا تھا مقصد صرف انگریز وں انداز معاشرت کی تعریف کی اور مسلمانوں کو سیکھنے پر آمادہ کیا شروع شروع میں سرسید کے ان اقدامات کو مسلمان آنہ ہند نے بہت زیادہ تشویش کی نگاہ سے دیکھا لیکن جیسے جیسے سرسید ان پر یہ بات آیاں کرتے گئے کہ یہی وقت اور حالات کا تقاضی ہے جدید تیکنولوجی یا جدید علوم بھی انگریزی میں تھا تو اس لیے سرسید احمد خان مسلمانوں کو انگریزی زبان کی طرف آمادہ کرنا چاہتے تھی اور اس مقصد کے لیے آپ نے سائیٹیفک سوسائیٹی کی بنیاد رکھی کیونکہ مسلمانوں کے لیے انگریزی نئی زبان تھی اور نئی زبان شایع ہوتا تھا جس کا ایک کولم اردو میں ایک انگریزی میں ہوتا تھا اور اسی کی پرانسلیشن اردو میں ہوتی تھی بڑے بیاری مضامین کا چناؤ ہوتا تھا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو پتا چلے کہ انگریزی زبان کے کس لفظ کا اردو میں مطلب ہے اور اس سوسائٹی کے ممبران میں انگریز شامل تھے ہندو شامل تھے مسلمان تھے تاکہ مسلمان جو ہیں دیگر اقوام کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے اس زبان کو بھی سیکھیں ان کا پوائنٹ او گو بھی لیں اور ان کی مختلف اقوام کے ساتھ دوستی بھی ڈیویلپ ہو سر سید احمد خان مسلمانوں کے لیے ایک ڈھال تھے ایسی ڈھال جس نے مردے دم تک مسلمانوں کا دفاع کیا اور ان کو کسی مدان میں بھی نیچے نام بنے دیا یہ سرسید ہی تھے جنہوں نے پہلی دفاع ایٹین سکسٹی سیون میں مسلمانوں کے لیے لفظ اول انڈین مسلم میں استعمال کیا حالانکہ سرسید بسیکلی بہت براؤڈ مائنڈ تھے بہت حوصلہ مند صاحب بصیرت شخص تھے انہوں نے آنے والے وقت کو دیکھ لیا تھا کہ آنے والے صدی انگریز کی ہے اور آنے والے صدی میں انہیں ہندووں کے مقابلے میں کس طرح تیار کرنا ہے کیونکہ انگریزوں کو اپنے لیے ایک ٹاؤٹ چاہیے تھا اور وہ ہندووں کے شکل میں ان کو میسر آگیا اس لئے انگریزوں نے سارا نزلہ مسلمانوں پر گرایا کیونکہ اقتدار بھی انہوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ قوم اس قابل ہے کہ یہ دوبارہ یہ پھر اقتدار لے سکتی ہے تو کیوں نہ ان کو پہلے سے کرش کر دیا جائے تو انگریزوں نے مسلمانوں کو زندگی کے ہر میدان میں پیچھے دھکیلے میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی جب بھی کوئی اشتہار نوپنیوں کے سلسلے میں جوب کے سلسلے میں آتا تھا تو اس پہ بڑے حروف سے لکھا جاتا تھا کہ مسلمان امیدوار اپلائی نہ کریں اور جب کبھی اشتہار آتا تھا درجہ چہارم کی پیئر لیول کے کسی بھی دیپارٹمنٹ میں درجہ چہارم کی پوسٹ کے لئے تو اس پر واضح لکھا جاتا تھا کہ صرف مسلمان امیدوار اپلائی کریں مقصد مسلمانوں کی عزت نفس کو مجرور کرنا اور ان کو یہ پیغام دینا کہ انگریز اپنے ٹاپک یہی سے سٹارٹ کریں کہ سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی تربیج اور ترقی میں کیسے کردار ادا کیا اور ہندوستان کے مسلمانوں نے کس طرح اپنے آنے والے وقت کو قابو میں کیا اور کس طرح سے انہوں نے معاملہ کو ہینڈل کیا انشاءاللہ یہ ہمارا منڈے کو ٹاپک ہوگا آپ بچوں کو میں یہ سمجھانا تھا کہ آپ اس بات کے لئے بھی بار بار میسجی نہ کریں مس لیکچر کب ہوگا کتنے بجے ہوگا اور آپ اس میں کیا پڑھائیں گی ہم استاد ہیں ہمیں پتا ہے ہاں میں جب لیکچر دے دوں کوئی بات اس طرح ہے آپ بالکل یہ پریشان نہ ہوا کریں ہم اپنی پوری جان اور قوت لگا دیں گے آپ کو سمجھانے میں اور آپ کو کوئی بات نہ آئے آپ دست دفعہ پوچ سکتے ہیں لیکن اس کو ہیبٹ نہیں بنانا خود بھی پڑھیں کوشش کریں اور جو بک میں میں نے لگوائی ہے پروفیسر مزدور احمد کی آپ اس کو توجہ سے پڑھیں استاد جو لیکچر دیتا ہے استاد کا لیکچر صرف بک کا ڈیپینڈ نہیں کرتا استاد اپنی پوری توانائیاں اس پہ لگاتا ہے مختلف جگہوں سے مٹیریر کلیکٹ کرتا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں اس بات کو واضح کیا جائے لیکن آپ بچے جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ کے پھر اپنی بک میں سے دھیان سے پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کو کیا بتا جا رہا ہے پس منظر کسی بھی چیز کا جب تک ہم نہ سمجھیں گے ہم اس چیز کی گہرائی تک سمجھ